السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹی کا رشتہ نہ ملنا کتنی بڑی مشکل ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنی بیٹیوں کا رشتہ سال ہا سال سے تلاش کر رہا ہے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہونا اور قرض دینے والوں کے احسانات پوری زندگی چکاتے رہنا یہ کتنی بڑی ٹینشن کی اور پریشانی کی بات ہے اس کو وہی جان سکتا ہے جس کے اوپر قرض کا بوجھ ہے ظالم کے ظلم کو سہنا کسی جابر کے جبر کو برداشت کرنا زندگی میں کتنا کٹھن کام ہیں یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے اوپر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ظالم جابر قسم کا انسان کھڑا رہتا ہے کئی عورتیں ظلم سہرہی ہوتی ہیں کئی مرد ظلم سہرہی ہوتے ہیں خلاصہ یہ کہ تین مشکلیں آج کے سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی بیٹیوں کا رشتہ نہیں مللہ والدین سالہ سال سے تلاش کر رہے ہیں لڑکے والے دیکھنے کے لئے آتے ہیں منع کر جاتے ہیں یا گھر جا کر کے منع کر دیتے ہیں قرض تلے انسان دبے ہوئے قرض سے نجات ہی نہیں مللہی ہے یا اسی طریقے پر کوئی ظالم اور جابر اتنا ظلم اور جبر کر رہا ہے کہ زندگی میں کبھی اس بچارے نے مظلوم نے خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی آئیے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ان تینوں بڑی مشکلوں سے اور ان تینوں بڑی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نکلنے کے لئے مجرب لاکھوں لوگوں کا تجربہ کیا ہوا ایک وظیفہ شیئر کر رہا ہوں وظیفہ بہت لمبا نہیں ہے کوئی دو چار پاروں کی تلاوت نہیں کرنی کوئی دس بیس رکاتیں نہیں پڑھنی کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں پڑھنی اللہ کے چھوٹے چھوٹے چند نام ہیں بس ان ناموں کو پڑھنا ہے جس کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر وہ ریزلٹ دیکھے گا جو قرض تلے دبا ہوا ہے چالیس دن کے اندر اندر راستے کھلے ہوئے نظر آئیں گے جس پر کوئی ظالم ڈٹا ہوا ہے جبر اور ظلم کر رہا ہے چالیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ اس کی ظلم سے بچنے کی راہیں کھلی ہوئی نظر آئیں کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ نام چار نام ہیں یہ ان چاروں ناموں کو پڑھنا ہے کیا ہیں یا ناصیرو ایک نام دوسرا یا عزیزو تیسرا یا مغنی چوتھا نام یا سمد اللہ تعالیٰ نے ان چاروں ناموں کو اللہ تعالیٰ کے ان چاروں ناموں کو بار بار پڑھیں اور ان کے فوائد ان کے سمرات ان کے نتائج اور ریزلٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا میں ایک چھوٹی سی اسٹوری بھی سنا دیتا ہوں کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کو یہ چار نام پڑھنے کے لیے بتائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہتے ہیں ایک حافظ عالم قاری مقروض ہو گئے بیٹی گھرشتہ بھی نہیں مل رہا تھا میں نے ان کو یہی چار نام یا ناصیرو یا عزیزو یا مغنی یا سمد بتا دیئے چھے مہینے کے بعد میں جنوب افریقہ گیا راستے میں عمرہ کرنے کے لیے جدہ اترا تو ان سے ملاقات ہو گئی جن کو میں نے یہ پڑھنے کے لیے بتائے تھے تو میں نے پوچھا بھئی کیا حال ہیں کہنے لگے آپ نے تو مٹی کو سونا بنا دیا آپ نے اللہ کے نام اللہ کے جو چار نام بتائے تھے میں نے ان کو پڑھا تو قرض بھی ادا ہو گیا بیٹیوں کا رشتہ بھی ہو گیا اور میں الحمدللہ مالدار بھی ہو گیا یہ ایک چھوٹی سی کارگزاری میں نے آپ کو سنائی ہے اس کارگزاری سے بڑھ کر کے جس بات پر آپ کو یقین اور ایمان آئے گا وہ ہے خود اپنی زندگی میں ان کے فائدوں کو محسوس کرنا اگر آپ قرض دار ہیں تو بھی پڑھنا شروع کر دیجئے بیٹیوں کا رشتہ نہیں ملا ہے تو بھی پڑھنا شروع کی دیئے اور اگر کوئی ظالم جابر آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کے اوپر ظلم اور جبر کرتا ہے تو یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا سمد بار بار پڑھئے نماز کے بعد پڑھئے خالی بیٹھے ہوئے پڑھئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ کے ان چاروں ناموں کا ورد جب آپ کریں گے تو اس کے فوائد اس کے نتائج اس کے ریزلڈ اس کے سمرات آپ خود اپنی زندگی میں محسوس کریں گے اس لیے جو بھی پریشانی میں آپ الجے ہوئے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان ناموں کو پڑھیں اور اس ویڈیو کو ایسے لوگوں کو جو کسی بھی طریقے کی پریشانی میں الجے ہوئے ہیں ضرور شیئر کیجئے صدق جاریہ سمجھ کر شاید آپ کے شیئر کرنے سے اور یہ ویڈیو ان تک پہنچانے سے آپ کسی کا بھلا ہو جائیں اور آپ بھی صدق جاریہ میں شریک ہو جائیں اللہ کی جانب سے آپ کو بھی عجر اور ثواب سے نواز دیا جائے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ